اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُوا وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازمہ لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی ترتیب مصحف اور ہے ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جاکا پھر سورہ علی مرانہ وہ بھی مدنی ہے سورہ نصح ہے وہ مدنی ہے سورہ مائدہ ہے وہ مدنی پھر آئی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ سورہ انفال تو مدنی ہے نہیں سورہ انعام اور سورہ عراف یہ ہے جو مکی آتے ہیں یہ کمی مکی دور پر کمی آخری زمانے کی ہیں ابتدائی جو مکی صورت ہے وہ سب سے آخری حصے میں ہیں ترتیب مصحف اور ہے اس میں تو کسی شکل سورہ کی مدنائش نہیں لیکن ہمارے ہاں اہل تشیعر نے اس چیز کو بہت اچھانا آئے ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب مزولی کے مطابق تھا یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نصولی کے مطابق تھا موجود تھا اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں گار میں تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن دیکھ کر آئیں گے یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو ان باتوں کو مانتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصرف جمع کیا ہو اس میں کوئی اشکال نہیں اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی امدہ ایکسرسائز بنتی ہے ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ہوں ترتیب نزولی سے اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے پہلے کیا نازل دعا پھر کیا نازل دعا پھر کیا نازل دعا در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبوی بن جائے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں میں نے بڑی محنت کی لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں بعض روایات ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات پر نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی یہی ترتیب ہے ام الكتاب میں یہی ترتیب ہے کتاب مکنون میں اب اس کے سمجھئے کہ اس کی تجوین کن مراحل میں ہوئی سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی لیکن کتابی شکل میں نہیں ماں بیند دفتین نہیں حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہیں اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات تیبہ کا جو تھا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا تو یہ ترتیب حضور کی کی ہوئی ہے توقیسی ہے اور حضور ہی نہیں اللہ کی کی ہوئی ہے یہی ترتیب لوح محفوظ میں کتاب مقنون میں اور ام کتاب میں اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ اکرام کو حفاظ تھے کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تب ہی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہیں حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے ما بین الدفتین دو گتوں کے ما بین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا انہا علینا جمعہو وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے اسی طرح پھر صحابہ اکرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں جنگ یمامہ میں مہت سے حفاظ شہید ہو گئے اب ایک تشویش پیدا ہوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے لہذا اسے کتابی شکل میں ملتب کر لینا چاہیے اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قرآن ہیں جتنے کاتبین وحی ہیں ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں حضرت ابو بکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے بہت ریلیکٹنٹ رہے ان کا ایک خاص مزاج تھا اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے میں کیسے ہوں لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے ان کے سامنے بھی حکمت آگئی تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی تیسرا مرحلہ کیا ہے یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے لوگ اپنے نہجے میں پڑھ لیں اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاکو کو کچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کوئی چاکو کو کچو پڑھ کے نکلے جائے گا تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے اب اس کی تشویشوی حضرت عثمان کے زمانے میں جب دور بہت پھیل گیا اسلام کا دائرہ دارالسلام کی مصد بہت ہو گئی کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی یہ لفظ کی کچو کو کاف علیف چے واؤ لکھنا شروع کر دیں گے کہ کچو سنا ہوں چاکو تو سنا ہی نہیں تو ایک لقشوں ہیں چاکو لکھ رہا ہے اور ایک کچو لکھ رہا ہے تو کچاکو اور کچو میں فرق ہو گیا لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر رسم کتابت رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے ختموں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی مناسبت سے جامع آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غالب علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی اب یہ جو جوڑتے ہیں قافیے تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایکسپورائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کموں بیش پندرہ سال کا فصل تو ہو چکا گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے پندرہ برس بات پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک ڈسپیوٹڈ پرسنیلیٹی بنا کے رکھ دیا ہے نہیں معاذ اللہ کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا فتنہ الکبرہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدنام کیا لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگیا یہ مصحف عثمان ہے یہ ہے اصل میں وہ حباقتیں جو ہوئی ہیں ہم سے یہ قافیہ ملانے کی وجہ سے حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے جامع الامت على رسم و احد پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی مثلا اب دیکھئے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے میم لام اور کاف میم علف اور لام اور کاف لکھیں گے اب یہ غلط ہو جائے گا میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے اور قرآنوں میں یہ دونوں موجود ہیں ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے اگر آپ نے میم علف لکھ دیا ایک قرآن نکل گئی اب وہ اس میں آئی نہیں سکتی وہ جو مالک کی پڑھا جائے گا یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا اور اس کے نسخے تیار کرا کے مختلف روایات میں آتا ہے پانچ یا سات نسخے تھے ایک مدینہ منورہ بھی رکھا اپنے پاس اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استمبول کے اندر ہے توپ کافی کا جو جو اجائب خانہ ہے اجائب گھر ہے جس میں جہاں نوادرات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تمرکات اور جمع ہیں وہاں وہ نسخہ موجود ہے اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے روکا اپنے حادثت ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصف پر آئے یہ وہ قرآن پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں ایک دمشق میں ایک کوفے میں ایک یمن ایک بہرین ایک بسرہ مختلف جگہوں پر وہ اوفیشل ورشن قرآن کا صرف لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مرتب ہو چکا مدمل ہو چکا دور نمزی میں لیکن کتابی شکل میں نہیں سینوں میں محفوظ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لائیا گیا اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے صفر بھی انجیل بھی وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہلِ حبشہ سے استشاد کرتے ہوئے مسحف نام رکھا مسحف یہ مسحف بن گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں لیکن مسحف کی قرآت کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا اس کو دور کیا حضرت عثمان نے اس کا آفیشل ورشن تیار کروایا ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا باقی جو لسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا مسخہ نکل آیا اس میں تو یہ نزل اس طرح لکھا ہوا ہے تو جامع الامت علی رسم واحد ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھئے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے وہ پچیس برس بعد ہے گویا رمعہ صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل پہ ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہے کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکس پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک کو شبے کے بنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شئے ہیں جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم